کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ، آئی سی سی ریکنگ اور آنے والی سیریز کے شاڑول سے باق خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بی او افیشل چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں شکریہ اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں بی او افیشل یوٹیوب چینل دوستو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کو ویڈس اپ اور فیس بک پر بھی شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹ میں پاکستان زندہ باد پاک خوج پاہندہ باد بھی لازمی لکھئے دوستو ویسٹن ڈیز کے ہاتھوں بہترین شکست کے بعد قومی ٹیم کے لیے بہت بری خبر وسیم اکرم کی جنب سے قومی ٹیم پر شدید تنقید سابق کپتان کا کہنا ہے کہ اب تمام ٹیموں کو معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستانی بلے بار شارٹ بال نہیں کھیل سکتے اگلے میچوں میں ٹیم کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تفصیلات کے مضابق ورلڈ کار میں ویسٹن ڈیز کے ہاتھوں بہترین شکست کھانے کے بعد قومی ٹیم کو سابق کپتان وسیم اکرم کی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے مسیح مکرم کا کہنا ہے کہ اب تمام ٹیموں کا معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستانی بلے باز شارڈ بال نہیں کھیل سکتے ان کا مزید کہنا ہے کہ اگلے میچوں میں قومی ٹیم کو مزید مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا اب سب کو پاکستانی ٹیم کے بلے بازوں کی کمزوری معلوم ہو گی ہے دوسری جنرل مرڈ کپ 2019 کے دوسرے مقابلے میں ویسٹن ڈیز نے پاکستان کو سات وکٹوں سے ہرا دیا نٹنگم کے ٹرنٹ برج گراؤنڈ میں کھیلے جرے میات میں پاکستان کے 106 رنز کے آسان حدوں کے طاقہ میں شے ہوب محمد آمر کی گین پر بڑی شارڈ کھیلتے ہوئے محمد حفیظ کی ہاتھوں کی آچ اوٹ ہوئے ڈیرن برہ وہ بغیر کوئی رن بنائے آمر کی دوسری ویکنڈ بنے کرسکل 34 گیندوں پر 50 رنز سکور کرنے کے بعد آمر کا تیسا اشکار بنے اس سے قبل ویسٹن ڈیز کے گلاب پاکستان کی ٹیم ابتدا سے ہی مشکلات کا اشکار تھی دوستو گلاب کو ہماری اوڈی اپسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ رازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت مولیے شکریہ